جھیلوں کا شہر برا پٹنا بیہار میں بار اور بارش سے آفت میں جا اس تو شاسن پر بیہار واسی قربان یہ ہے بیہار کی رازدھانی پٹنا اسے جھیلوں کا شہر کہیں یا شہر میں سمندر پتا نہیں ہر طرف پانی ہے ہر طرف ہاہکہ ہر طرف تباہی ہے تین دنوں کی بارش نے پٹنا کا وہ حال کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا نئی پیڑی نے اس شہر کو پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا سب کچھ دوبا ہوا ہے سڑکیں سمندر بن گئی ہیں جہاں گاڑیاں کبھی فرراتہ بھرتی تھیں وہاں یا تو ناؤ تیر رہی ہیں یا پانی میں ڈوب ڈوب کر لوگ چل رہے ہیں سڑکوں پر دوڑنے والی کاریں تیر رہی ہیں گھر آدھے ڈوبے ہوئے ہیں شہر کا سب سے بڑا مکان سب سے بڑا سیاسی اکھاڑا جہاں ریلیاں ہوتی رہی نارے لگتے رہے اب پانی پانی ہے لوگ گھروں کے اوپری منظر پر اٹھکے ہیں کھانے پینے کا ساوان نہیں ہے باہر نکل نہیں سکتے ایسے میں انتظار ہے تو کے وائل ریسکیو ٹیم کا بڑا بھر کمر پانی ہے کچھ سہتہ نہیں ہے کمسے ہم دو پھٹ پانی اندر روم کے اندر ہے روم کے اندر میں دی آر ڈیو کا یہ دمیت کار ہے لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ اجام دین کے بچے بہت پروبلم ہو رہا ہے ہم لوگ دو دنگر کول کر کے بھی ریکویسٹ کییں گے سر کی اتنا باد میں کیسے ایکزام دینے دی آر ڈیو کا ایکزام دینے جا رہے ہیں بھگل میں وہاں پانی ہوگا تو کینسل نہیں کیا ہے نہیں ہم لوگ کول کر کے بھی پوچھے کسر ایکزام کے کل اتنا پانی پڑے کل بھی ایکزام لیا پرسو اتنا پڑے پرسو بھی لیا وہاں پر میں کوئی سادن نہیں ہے بس اپنا دے کر کے پائدل ہوئی سہی آرہا ہے دیکھیں بیاں کوئی سادن نہیں ہے دیکھیں بیاں کوئی سوی بتا نہیں ہے بہت پروبلم سے یہاں تکاڑا راجندر نگر میں ستتی بھائیاب ہے سڑک پر چل رہی ہے ناؤ پٹنا کے راجندر نگر کی ستتی کافی بھائیاب ہے پچھلے تین دنوں سے ہو رہی بارش سے اتنا پانی اس علاقے میں جمع ہو گیا ہے کہ لوگوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا 1996-97 میں راجندر نگر میں ناؤ چلی تھی 1975 میں پٹنا میں جو بڑھ آئی تھی ٹھیک ویسا ہی نظارہ راجندر نگر میں دیکھ رہا ہے یہاں پچھاو دل ناؤ پر سوار ہو کر لوگوں کی مدد میں جھٹے یہاں پہ جیسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ وارٹر لاؤگنگ کے کارن تھوڑا سا پریسانی ہوا ہے لوگوں کو پانی پینے کی تھوڑی سی دکت ہوئی ہے تو جیلا پرساسن اور جو راج سرکار ہے وہ لوگوں کو پینے کا پانی مہیا کرا رہی ہے اس میں NDRF کے لوگ ان کو مدد کر رہے ہیں پانی کو بطرن کرنے میں جو بھی رہا ساماؤگری آتی ہے ان کو ہم لوگ یہاں پر بطرن کر رہے ہیں ساتھ ہی جو پیسینٹ ہیں جو نرول لوگ ہیں جو ایکسپیکٹنگ مدرز ہیں ان کو بھی ہم لوگ وہاں سے نکال رہے ہیں اور جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں باہر اپنے جو جل جمعو والے علاقہ ہے اس سے باہر آنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم باہر نکال رہے ہیں پٹنا کے ریلوے ٹریک پر جمع ہوا پانی لگاتار ہو رہی بارش کے کارن اور پٹنا میں ریلوے ٹریک پر پانی جمع ہے رویوار کو بھی تیرے ٹرینے رد ہوئی خطرہ اپی بنا ہوا ہے بیہار کے چودے زلوں میں سومبار کو بھی بھاری بارش کا الٹ پٹنا اور دربھنگا کے سکول بند کیول پٹنا ہی نہیں سوبے کے آدھے زلوں کا حال بے حال ہے تین دنوں کی بارش نے شہر شہر نہر جیسے حالات بنا دیئے تین دنوں کی بارش میں بیہار میں انتیس لوگوں نے دم توڑ دیا بیہار میں بار کے کارن حالات بہت خراب ہیں لیکن مکھے منتری نیتیش کمار کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں قدرت پر کس کا کابو ہے پریہ ورن کا سنتولن ہو گیا ہے جلوائیو پریورتن اب جب جو شروعاتی دور تھا اس میں ہیوی رین کچھ علاقے میں ہویا اور ایک طرح سے کہیے کہ جو بار کی اس تھی دیا گی اب اس میں سب جگہ پانی کی کمی اور سوکھے کی ستھی پھر گنگا ندی کا جلستر بڑھنا گنگا ندی کے دونوں کنارے والے بارہ جنوں میں کہیں کہیں ستھی بارہ جنوں کے لیے دکت والی ہو گئی اب اس کے بعد لگاتار برسا اب پانچھے دن سے چل رہا ہے اور اب یہ ہتھیا ہے یہ کل سے شروع ہوگا ہے تو ابھی یہ کب ختم ہوگا کہ موسم بینجان والے بھی بھی اس معاملے میں صوبہ کچھ بتاتے ہیں اور دو پہر کے بعد ان کو پدل کر کے اپنا اپنین دینا پڑھ رہا ہے میں پوری طرح سے جو بیہار میں پچھلے کئی دنوں سے جو باریش ہو رہی ہے اور مچلا دھار بشتی ہے ہتھیا نہچتر کا باریش بڑا ہی گمبیر باریش کبھی کبھی ہو جاتا ہے اور وہاں پر جو یہ پراکرتک آبدہ کا ایک روپ لے لیا ہے یہاں تک کی رازدھانی پکٹنہ میں بھی لوگ کئی محلوں میں گھرے ہوئے جل سے اور لگاتار ان کے جیون آستوست ہو گئے لاکھوں لوگ اس سے ترست ہے اس میں کہیں دومت نہیں ہم نے لگاتار ہم سوچنا پردان کر رہے ہیں اور وہاں اپنے شاسن پرشاسن اور جلا پرشاسن راسترکار سے بھی ہم لگاتار سمپرک میں ہیں تو شاسن بابو صحیح کہہ رہے ہیں قدرت پر کس کا کابو ہے لیکن قدرت کے کہر سے لوگوں کو بچانے کے لیے انتظام تو ہوئی سکتے ہیں یہی کارل ہے کہ وپخش لگاتار سرکار پر بد انتظامی کو نکر سوار اٹھا رہا ہے بیہار کے پورو اپموکھے ممکریت نے جسوی یادب نے راجی سرکار پر حملہ بولا انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ بیہار میں جو آپدہ آئی ہے اس سے دیش سکتے میں ہے یہ کوئی پرکرتک آپدہ نہیں ہے بلکہ نتیش کمار کی سرکار کی وجہ سے ہوا ہے وہیں کانگریس کے نیتا راحل گاندی نے بھی بیہار کی بار پر ٹویٹ کیا راحل نے لکھا کہ بیہار میں بار سے حالات بے کابو ہیں اور کئی لوگوں کی موت کے سماچار جان گوانے والے لوگوں کے پریجنوں کے پرتی اپنی سمویتنا ویکس کرتا ہوں اور کانگریس کے کاریکارتاؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پرابہویت لوگوں کے راحت اور بچاؤکارے میں تتکال جھٹ جائیں کافی بڑے پیمانے پر بارش ہوئی ہے بانسون ہوا ہے اور ایک تو وہ کارن ہے دوسرا یہ کہ ابھی تک کہ ہمارے جو سیٹیز ہیں شہر ہیں دیہات میں تو خیر پہلے سے ہی کوئی ایسی ویوستہ نہیں ہے لیکن جو ہم سمارٹ سیٹی بنانے جا رہے ہیں وہاں بھی ڈرینیج کا سری دھنگ سے پربند نہیں ہے اور اسی لیے اس طرح کی سیٹی اتپن ہو جاتی ہے آج جو بیہار کا کیپیٹل ہے اس کی سیٹی بہت نازک ہے تو اس کا ون آف دی ریزن یہ ہے کہ ہم پہلے سے اس کی کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں آپ پردھان منطری جی کے سنسدی چھیتر میں جائیے آپ جائیے اتر پردیس کے الگ الگ حصوں میں جہاں پہ گھروں میں لوگوں کے آج پانی بھر گیا ہے لوگوں کی جان جا رہی ہے ان کا سامان نسٹ ہو گیا ہے تو بہت بری حالت میں بیہار اور اتر پردیس ہے اس وقت اور سرکار کو ایک آپاد بیٹھت بلانی چاہیے دونوں راجیوں میں بھاجپا کی بھی سرکار ہے جی ڈی او کی سرکار بھاجپا جی ڈی او کی بھی بھی بھیار میں ہے یو پی میں تو بھاجپا کی سرکار ہے تو ان کی مدد کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے ترسل پچھلے کچھ دنوں سے دیش کے کئی حصوں میں بارش نے کہر برپا رکھا ہے ستمبر کے آخیر میں آسمان سے آفت کچھ اس طرح سے برکی کہ جگہ جگہ پانی ہو گئے اس سے اتر پردیس کے کئی زلے اور بیہار کے کئی زلے پوری طرف ربھا بھی دوئے ہیں اب لوگوں کو انتظار ہے قدرت کے اس کہر سے راحت ملنے کا موسیقی